پہ جو یہ بنی ہوئی ہے انہی میں سے ایک پارٹی کے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ان سے بات کریں گے عمران خان صاحب السلام علیکم معالیکم السلام فائزہ جی عمران خان صاحب میاں نواز شریف نے تو آج اعلان کر دیا ہے اب اے پی ڈی ایم جو ہے چودی شجاعت کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف یا میاں شباز شریف واپس نہیں آئیں گے دست تاریخ کو کیا اس بات کی یقین دہانی ہے کہ یہ واپس آئیں گے اور آئیں گے تو اے پی ڈی ایم ان کا استقبال کیسے کرنے کا پلان کر رہی ہے لیکن اے پی ڈی ایم نے تو پہلے سے میاں نواز شریف کو کہا تھا بلکہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنت سے پہلے کا کہا ہوا ہے کہ ان کا پاکستان آنا بہت ضروری ہے تو اب تو جب سپریم کورٹ کی ججمنت ہو گئی ان کے حق میں اب تو کوئی جواز ہے ہی نہیں ان کا نہ آنے کا اور میرے یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ کیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے یعنی کہ جب انہوں نے ڈیٹ ایناؤنس کر دی ہے سب کو پتا کہ فلائٹ آتی ہے لنڈن سے اسلام آباد تو یہ جو چاریس صاحب نے بھی اور ابھی میں بھی کسی ٹی وی پروگرام پہ تھا جہاں گرمند کے وزیر نے بھی یہ کہا کہ وہ آئیں گے ہی نہیں تو کیسے نہیں آئیں گے یا تو ان کے پاس کسی کرسٹل بال ہے جو ان کو کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں نہیں آ رہی ہیں وہ کیا چیزیں ہو سکتے ہیں عمران صاحب میرے خال میں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سعودی ریبیا کا پیشر پڑے گا اور اس کی وجہ سے نہیں آئیں گے لیکن نواز شریف نے جو اب اناؤنس کر دی ہے یقیناً انہوں نے یہ ساری اس سب چیز کا جائزہ لے کے اناؤنس کیا ہوگا اور ویسے بھی یہ جو بھی پرائیویٹ ڈیل کسی کے بیچ میں ہوگی اس کا کوئی تعلق نہ قانون سے ہے نہ پاکستان کی کانسٹیوشن سے ہے تو ایک تو ان کا رائیت ہے آنے کا پاکستان اور یہ نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک آدمی اپنی کرسی بچانے کے لئے کسی کو باہر رکھ دے یہ کوئی کسی دنیا میں اس طرح کا قانون نہیں ہے اے پی ڈی ایم فائنلی وقت ہمارے پاس کم ہے صرف یہ بتائے گا کہ اب مسلم لیگ نواز کی جو بڑتیوی پاپلارٹی بظاہری طور پر ہے اس کی وجہ سے اے پی ڈی ایم کی کچھ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں کچھ رپورٹس اے بی آئی تھی کہ شاید تھوڑی سی پریشانی کا ہی لاحق ہے کیا ان میں کچھ صداقت ہے میں نے یہ بتائیں کہ اے پی ڈی ایم کی جماعت بجائے پریشان ہونے کے ان کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہمارا ہم سنسیر تھے ہم مخلص تھے پاکستان کے لئے اگر ہم اس ملک کے اندر ایک دیموکراتک چین چاہتے ہیں اور ایک جنرل ڈیموکرسی جو آج سے کبھی پاکستان میں آئی نہیں اور جو بھی میانواز کی جو اے پی ڈی ایم کے اینڈ ہیں وہ تو صرف وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ الیکٹرل الائنس ہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈیلیوٹڈ ڈیموکرسی چاہیے جو کبھی نہیں آئی پاکستان میں جو ہم چاہتے ہیں کہ سمپل چیز یہ ہے کہ دیموکرسی اپنے آپ کو ڈیکلیر کرے کہ وہ کانڈیڈیٹ نہیں ہیں ہر ہی الیکشن کے پریزیڈنشل الیکشن کے ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ کنسنسل سے بنے پاکستان چیز ہے تو ہم تو سارے سب کو خوش ہونا چاہیے اس میں نواز چیز کو اینپیٹس لیں گے ان کے آنے سے ای پی جو مومنٹ ہے وہ آل زیادہ رزور پکڑے گی ہم کامے خوش ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران قان صاحب کہ اے پی ڈی ایم میں کہیں پر کچھ پریشانی جو ہے وہ شاید لاحق ہو سکتی ہے اس بات سے کہ پاکستان نصرم لیگ نواز کی جو عالق قیادت ہے وہ اب واپس آ رہی ہے بڑی بھرپور پاپلارٹی کے ساتھ واپس آ رہی ہے